احمد آباد کے شاپر علاقے میں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں پولیس نے گھروں میں گھس کر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد میں لوگوں نے جو پولیس پر کئی آروپ بھی لگائے تھے پولیس نے گھروں کے دروازے توڑے تھے جو ویڈیو ہم نے آب تک پہنچائے تھے پولیس نے جس طرح سے گنڈا گردی کی تھی وہ ویڈیو ہم نے آب تک پہنچائے تھے اس کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان اٹھائیس لوگوں میں سے چار لوگوں کو پچھلے گرووار کے دن ہائی کورٹ سے زمانت ملی لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب شنیچر کے روج شنیوار کے دن جب ان چار لوگوں کو سینٹرل جیل سے رہا کیا گیا ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد اس کے بعد شاپور پولیس نے سینٹرل جیل پہنچ کر ان چاروں لوگوں کو دوبارہ ہراست میں لے لیا اس کے بعد انہیں شاپور پولیس ٹیشن لائے گیا ترہ ترہ کے سوال اٹھنے لگے کہ آخر کار اب کیا ہوا یا کیا ہوگا تو ہم اس بارے میں بتانا چاہیں گے کہ اس پورے معاملے میں جب یہ کیس بنا تھا تبی سے اس بات کا پہلے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو آروپی جنہیں بنایا گیا ہے حقیقت کیا ہے یہ نیائے پالی کا تیہ کرے گی لیکن جس طریقے سے جو لوگوں کو پکڑا گیا تھا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بے قصور لوگ تھے قصوروار نہیں تھے وہ لوگ قانون اپنا کام کرے گا لیکن ان لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے جو ہم نے بات کی ہے وکیلوں سے کچھ لوگوں سے یہاں سے تو یہ پتا چلا ہے کہ ان پر 151 کی کلم جو ہے وہ لگائی گئی ہے لیکن اس کے علاوہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ جس بات کا خطرہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہی کہ ہو سکتا ہے پاسا کے اندر جو ہے وہ ان تمام چار لوگ جنہیں گرفتار کیا گیا دوبارہ جیل سے ریہا ہونے کے فوراں بعد زمانت ملنے کے بعد ان پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاسا لگا دی جائے پاسا لگنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چار جو ہیں جنہیں ریہا کیا گیا ہے جنہیں پولیسیں دوبارہ پکڑا ہے اگر ان پر پاسا لگتی ہے تو چاروں کو الگ الگ جیلوں میں بھیجا جائے گا ڈسٹرک جیل یسے جام نگر بھاؤ نگر بھروچ وہ کوئی بھی جیل ہو سکتی ہے چار الگ الگ جیلوں میں انہیں بھیجا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہی کہ ہو سکتا ہے پاسا نہ بھی لگے کیونکہ جس طریقے سے 151 جو ہے وہ پولیس نے بتایا ہے کچھ لوگوں کا یہاں کے کہنا ہے کہ 151 کی بات کہی ہے پولیس نے کہ 151 کی کلم لگائی ہے اس معاملے میں اگر صرف 151 اگر لگتی ہے تو اس معاملے میں یہ ہوگا کہ کل جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے ان چاروں کو پیش کیا جائے گا اور وہی سے جو ہے وہ انہیں زمانت مل سکتی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں کے جو پی آئی ہیں امین صاحب امین صاحب نے کچھ لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ان پر پاسا لگائی جائے گی اس طرح کی باتیں ہمیں کچھ لوگوں نے بتائی ہے لیکن ہم اب ساپ بتانا چاہتے ہیں کہ جونیت شیخ سے ہماری بات ہوئی جونیت شیخ نے ہمیں کہا کہ پی آئی امین نے ان سے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو پاسا لگائی جائے گی لیکن کیا حقیقت ہے کیا بات سامنے آئی گی یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن خدشہ اس بات کا ہے اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاسا کے اوپر جو فیصلہ لینا ہوتا ہے جو جیوری اڈکشن جس میں آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر کمیشنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے احمداباد کے پولیس کمیشنر آشش بھاتیا صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ جو پورا ایک پروسس ہوتا ہے کہ یہاں سے جو پی آئی صاحب ہوں گے وہ یہاں سے کچھ لکھ کر دیں گے اس کے بعد ڈی سی بی کے پاس یہ پوری میٹر جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈی سی بی کے بعد جانے کے بعد میں پولیس کمیشنر آفیس میں فائل جاتی ہے اور وہاں سے تیہ ہوتا ہے کہ یہ چار لوگوں پر پاسا لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی تو یہ جو ہے وہ پولیس کمیشنر کے جیوری اڈکشن میں آتا ہے پولیس کمیشنر جو ہے وہ تیہ کریں گے لیکن خاص بات یہ ہے کہ آخر کار قانون جو ہے وہ کس طریقے سے کیونکہ ہم نیای پالی کا پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں نہ ہی ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے ایک بندی کو اگر زمانت مل جاتی ہے تو کیا وکیلوں کو بھی اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کس طریقے سے وکیلوں نے جو ہے وہ بیل کی اپلیکیشن دی کس طریقے سے پاسا ہٹا نہیں کی کیونکہ جب ہم نے وکیل سے بات کی جی جی شیخ صاحب سے بات کی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاسا کا خدشہ تھا پاسا کا اندیشہ تھا اس کو لے کر جو ہے وہ چار عرضیوں الگ الگ کورٹ میں دھی گئی تھی جن میں سے تین عرضیوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا واپس لے لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاسا بھی لگی نہیں ہے خدشہ ہے صرف اور جس طریقے سے جو سرکاری پریپتر ہے کورونا کو لے کر سرکار نے جو پریپتر جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے پولیس ہوتی ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں صفائی کرمی ہوتے ہیں ان پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا ان کے ساتھ نے کوئی بات سلوکی امار پیٹا اگر کچھ کرتا ہے تو ان پر پاسا لگائی جاتی ہے تو یہ ہمیں جو ہے وہ جی جی شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاسا بھی لگی نہیں ہے سرکار کا کوئی پریپتر نہیں ہے ہو سکتا ہے شاید سرکاری وکیل نے کچھ اس طرح کی باتیں بتائی ہو اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں واپس سے لینی پڑی ہو اپنی عرضی ہیں لیکن ایک عرضی جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان چار لوگوں کو کیا پاسا لگتی ہے لیکن جو ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے وقانون کے دائرے میں ہی ہوگا لیکن خدشہ زیادہ یہ ہے کہ چار لوگوں کو جو ہے ہو سکتا ہے پاسا لگا دی جائے اگر پاسا نہیں لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ کورٹ سے لوگ ریا ہو سکتے ہیں اور اگر پاسا لگ جاتی ہے اگر یہاں کی پولیس شاپور پولیس جو اپنی فائل تیار کرتی ہے کمیشنر جو ہے اگر اس کو ارزی اس پر دستخط کر دیتے ہیں پاسا پر تو ان چار لوگوں کو پاسا ہوگی لیکن آگے کی بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے یہ ہم سبھی کے سامنے ہیں کس نے کیا کیا کون کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے لیکن ہم خود لوگوں کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے پتھراؤ کرنا پولیس کے ساتھ جھڑپ کرنا دنگے کرنا کرے ہیں یا نہیں کرے ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن یہ ایک سبق ہم سبھی کے لیے ہے کہ کس طریقے سے نوجوانوں کی زندگی برباد ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ تقریباً باون دنوں سے یہ لوگ سینٹر جیل میں بند تھے باون دنوں کے بعد انہیں جو ہے وہ زمانت ملی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاسا کی تلوار جو اب لٹک رہی ہے تو یہ ہم نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنگا کرنا پولیس سے جھڑپ کرنا پتھراؤ کرنا ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے ان سب سے ہماری نوجوان زندگیاں جو ہے وہ برباد ہوتی ہے گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں دسترہ کی باتیں جو ہے وہ دسترہ کے سوالوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو ہم سبھی کو دھیان سے سمجھنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز